سرو کا پتہ ہے جی مجھے سرو کا پتہ ہے میں نے مووی دیکھی تھی اکشی کمار کی مشن منگل ہے وہ دیکھی ہوئی ہے اور سپارکو کا پتہ ہے آپ کو سپارکو کا نہیں ہے پتہ یہ حال ہے کہ جو پاکستانی مطلب ادارہ ہے اس کا نہیں پتہ سپارکو پاکستان کا ہے سپیس پروگرام تھا انہوں نے ریسنڈی ملہب ایک ملہب اپنی نیو ٹیکنیک انوال کر کے مارس کے اوپر ہو گئی چائنہ سے بھی پہلے ملہب ابھی چائنہ کا جا رہا تھا لیکن بعد چائنہ کا فلاب ہو گیا تھا تو پھر انڈیا کو موکا میں تھا تو انہوں نے انڈیا جا کے دکھایا ہے وہاں پر اور وہ ابھی بہت کم ویڈیز کے ساتھ ملہب ان کو ملہب ملہب جب مارس پہ جانے کا ان کے جو ایکسپنسز تھے وہ بہت ہی زیادہ کام تھے کہ شاید ایک جگہ سے جانے کا کہہ ڈسٹنس ٹین روپیز ہے نا تو وہ مارس پہ ٹین روپیز پر کلومیٹر کے حساب سے گئے ہیں اور وہ ٹیکنالوجی بھی انہوں نے مارس پہ جب وہ گئے تھے تب ہی انہوں نے سولر انرجی کو یوز کر گیا ملہب انہوں نے پیٹرول کا فیول کو بلکل کم یوز کیا ایس کمپیرڈو باقی ملہب جیسے اگر ہم ناسا کی بھی بات کریں نا تو ان کے ان سے بھی ملہب بہتر طریقے سے گئے ہیں لیکن ٹیکنالوجی وائز ناسا بہت آگیا ہے بہت کوشش کر رہے ہیں چتر سال کی بات کریں جو ہماری پاکستان کی اسٹری رہی ہے اس میں ہماری نیبر کنٹری بھارت کتنا گروہ کی ہے اور پاکستان نے کتنا گروہ کی ہے اگر ملہب کمپیریزن کرنا تو دیفینیٹلی انڈیا ہم سے بہت زیادہ آگیا ہے کیونکہ ہم بیشک نائنٹین فوری سیمن میں دونوں آزاد ہوئے تھے لیکن جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ملہب پیٹریورٹیزم دکھا کر ان کے لوگ اصل میں اپنے ملک کے ساتھ بہت زیادہ ملہب اتنے پیٹریورٹک ہیں کہ وہ بہت زیادہ اپنے کنٹری کے لیے ہر وہ کام کرے گی جسے ان کے کنٹری کو فائدہ ہو تو وہ سارے کام وہ کر رہے ہیں اس وجہ سے وہ گروہ بھی کر رہے ہیں ہم سے تو ہماری ملہب سیاستی نہیں سمبھل رہی آپ کو کیا لگتی ہے کہ اگر ہم ایکنومک سپر پاور کی بات کریں تو امرجنگ سپر پاور بن رہا ہے بھارت ڈے بائی ڈے اگر دیکھیں تو بہت تیزی سے گروہ کر رہا ہے آپ سپیس پروگرام دیکھ لیں آپ ان کا ہیلتھ سیکٹر دیکھ لیں مطلب کس کس چیز کا میں نام لوں ہر چیز میں تو انہوں نے مطلب جھنڈے گاڑے ہیں بلکل ایسی یہ ہے انہوں نے دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آپ اپنی کنٹری کو اگر ایک نیکس لیول پر لے کر جانے چاہیں ٹاپ فائی میں اگر آپ آنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو افرٹ کرنی بڑے گی ہمیں بھی اگر ہم نے جنا ہم ایک باکس کے اندر رہے کے سوچ رہے ہیں کہ نہیں بس کسی چنا ملک ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ملک پر ہمارا کنٹرول رہے ملک کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہم بس ملک کو اپنے کابو میں لینے کی کوشش کریں انڈیا والے جو لوگ ہیں وہ آپ ادھر آئی ٹی دیکھ لیں کتنی آگے جا چکی ہے اگر فورپس کی لیسٹ کا اگر ہم چیک کریں تو رتن ٹاٹا کا نام آتا ہے اس میں اس کے علاوہ ان کا ایک وہ ہے کیا نام ہے مکیش ہمبانی وہ فورپس کی لیسٹ میں ٹاپ فائی میں آتے ہیں تو وہاں کے لوگ گوگل کا سی او آپ دیکھ لیں وہ بھی ایک انڈیا ہے اور پھر انڈیا ہونے کا انہیں ایڈوانٹیج یہ مل جاتا ہے کہ فورنڈ کنٹریز میں جب آپ کا سی او انڈیاں بٹھا ہوگا تو وہ انڈیاں کو پریفر کرے گا تو وہ کنٹریز اتنا اتنا ریپیڈلی پروگریس کر رہے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ تو مجھے تنی لگتا کہ مدب کر سکیں گے آپ اگر سپیس پروگرام بھی دیکھیں تو اس میں انہوں نے ریسنٹلی مدب آپ کو اسرو کا بتا ہے جی مجھے اسرو کا بتا ہے میں نے مووی دیکھی تھی اکشہ کمار کی مشن منگل ہے وہ دیکھی ہوئی ہے اور سپارکو کا بتا ہے آپ کو سپارکو کا نہیں ہے بتا یہ حال ہے کہ جو پاکستانی مطلب ادارہ ہے اس کا نہیں پتا سپارکو پاکستان کا ہے اور اسرو کا آپ کو بتا ہے اسرو کا کیا بتا ہے تھوڑا بتانا چاہیں گے تو بڑا ویسا انٹرسٹنگ ہے اسرو کے بارے میں بھائی مجھے بس یہی پتا ہے کہ مطلب ان کا ایک سپیس پروگرام تھا انہوں نے ریسنٹلی مطلب ایک مطلب اپنی نیو ٹیکنیک انوال کر کے مارس کے اوپر ہو گئی چائنہ سے بھی پہلے مطلب ابھی چائنہ کے جا رہا تھا لیکن چائنہ کا فلاب ہو گیا تھا تو پھر انڈیا کو موقع مددہ تو انہوں نے انڈیا جا کے دکھایا ہے وہاں پر اور وہ بہت کم ویجز کے ساتھ مطلب ان کو مطلب مطلب جب مارس پر جانے کے ان کے جو ایکسپنسز تھے وہ بہت ہی زیادہ کام تھے ایوان کے میں ایک بات دیکھ رہا تھا نریندر مودی بتا رہے تھے کہ شاید ایک جگہ سے جانے گا کہ ڈسٹنس ٹین روپیز ہے نا تو وہ مارس پر ٹین روپیز پر کلومیٹر کے حساب سے گئے ہیں اور آپ کو بتا ہے ری یوزیبل روکیٹز بھی انہوں نے لانچ کر چکے ہیں مطلب جس میں کسٹ کتنی زیادہ مطلب کم پڑتی ہے بلکل بلکل اور وہ تیکنولوجی بھی انہوں نے مارس پہ جب وہ گئے تھے تب ہی انہوں نے سولر انرجی کو یوز کر گیا مطلب انہوں نے فورٹی پرسنٹ سینٹس جو ہیں وہ انڈینز ہیں انڈینز بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے انڈینز مطلب اب ہم مطلب وہ لوگ نا جس طرح سے مطلب ایفرڈ کر رہے ہیں اگر ہم ان کے لیول پر جا کر ایفرڈ کر رہے تھا بھی ہم پاکستان کے لیے بھی کچھ اچھا کر سکیں گے آدروائس تو پھر مطلب ہم دیکھتے رہیں گے کہ وہ ایک دن سوپر پاورس میں بھی چلے جائیں گے چائنہ کو بھی بیٹ کر جائیں گے اور ایڈ ڈا ایڈ کیا لگتا ہے کہ جو سپیس پروگرام ہے اس میں پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہے اس ٹائم سپیس پروگرام آئی تین ابھی تو سٹارٹ بھی نہیں ہوا پاکستان کا ملکہ ہمارا تو دپارٹمنٹ تو ہے ویسے دپارٹمنٹ ہے لیکن سیٹلائٹ بھی ہمارا شاید چائنہ کی مدد سے گیا ہوگا تو گیا ہوگا اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ پاکستانیز قابل ہو کے خود اپنے بحاف پر پورا ایک ملکہ سیٹلائٹ ملکہ بھی سکے مجھے ذمہ لگتا ابھی فوس والا ہے کیا لگتا ہے ہماری پریورٹی اس طرف کیوں نہیں ہے کیا پاکستان کی نیڈ بھی ہے بھی یا نہیں نیڈ تو ڈیفینیٹلی ہے نیڈ کیوں نہیں ہے پاکستان کو ظاہر ہے اگر ہم اپنے انٹرنیٹ کی سپیڈ بنانے چاہتے ہیں ہم اپنے نیٹورکس پر کابو کرنا چاہتے ہیں اب جاپان کے بات کرے ہیں سیون جی پہ جا چکا ہے پاکستان انڈیا کی سیٹلائٹز یوز کر کے اپنے چینل سلاتا ہے تو ملکہ ظاہر ہے ہم بہت نیڈ ہے پاکستان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے لیکن سوچنے کے لیے پہلے ضرور یہ نا کہ ہماری پولیٹکس تو سٹیبل ہو آپ یقین کریں فور جی کے سیگنلز بھی جو ہے پاکستان میں پروپر نہیں آتے بلکل ایسے ہی ہم خود یوز کر دیں 2G آ رہے ہوتے ہیں 3G کبھی کبھی تو ای پلس آ رہا ہوتا ہے اور آپ یقین کریں بھارت میں اس ٹائم 5G لانچ ہو چکا ہے اور جو جمہو کشمیر والی سائیڈ ہے اس میں بھی 5G لانچ ہو چکا ہے بلکل بلکل ایسے ہی ہے اور ان کی ملکہ ہمارے یہاں پر میرے خاند میں سیمز بھی فور ہیں ان کی 10 پلس سیگنلز ہیں اور وہ ایسے ایسے ملکہ پروائیڈ کرنے ہیں لوگوں کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم روٹی پانی ان چیزوں سے باہر نکلیں تو ہم کچھ اس طرح کی چیزوں کا سوچیں ہمارا جو ایک عام پاکستانی ہے وہ ان چیزوں سے باہر نہیں نکل پا رہا عام پاکستانی نکل نکلنا چاہے بھی تو نہیں نکل پاتا ہے کیونکہ دیکھیں نا ہمارے آگے ہر جگہ پر بیریئرز ہیں کہ پہلے اس بیریئر کو کراس کرو گے تو آپ اگلی لیول پر جا سکو گے نا ہم پہلے ان بیریئرز کو پہلے تو سب سے پہلے ہمارے ملک میں نا ایک تو ڈیموکریسی جو ہے نام کی ہے میں کہتا ہوں پہلے ڈیموکریسی آ جائے جس طرح سے کوئی لیڈر ایسا ہمیں ملنا چاہیے یا پھر ہماری عوام کو بھی ویسا بنے چاہیے صرف لیڈرز کچھ نہیں کر سکتے پاکستان کی عوام کو بھی بدلنا پڑے گا انہیں بدلنا چاہیے اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ملنا ایک پلیٹ فارم پر لائیں اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں نا ہم تو سٹارٹ ہی نہیں کرتے ہیں اگر کوئی ایسے ہونے لگے اس سے پہلے ہی ملنا ہماری پولیٹکس کی خراب لگ جاتی ہے ہماری ہم سے سیاست ہی نہیں سنبھلتی اگر ہم سیاست میں سٹیبل ہوں گے تب جا کے ہم پاکستان کی ترقی کے بارے میں سوچ پائیں گے موجودہ کرنٹ ٹائم میں بھارت آپ کو کیا لگتا ہے کتنے سال آگے پاکستان سے جا چکا ہے اس طرح کا کمپیریزن تو نہیں کر سکتے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم صرف ایک سپر پاور ہونے کے علاوہ ہمارے پاکستان میں ہمارے اور کوئی ہمارے پاس ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہم ان کے ساتھ کمپیٹ کر پائیں گے سپر پاور ہاں ایک سپر پاور ہے ہمارے پاس ایٹم باو میں ایٹومی پاور ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں نہیں ملب زائرہ ہم اس کے اندر رہے ہیں یونیٹی نیشن کے ساتھ ہمارے تھوڑے کانٹریکٹس ہیں اس کے مطابق ہم ہم اپنے آپ یہ جاتا ہے کہ پاکستان نے ہر چیز ہی گروی پر دی بھی ہے چاہے ائرپورٹوں ریلوے ہو کوئی چیز بھی ہو ہم عادت زیادہ پاکستان تو اس طرح گروی دے چکے ہیں جی ہم لیس پہ دے چکے ہیں اس کے لئے بھی ملب دیکھیں نا اب اگر ان کی بات کریں ہم ملب جب بھی پاکستان میں پرائیوٹیزیشن ہوتی ہے تو پرائیوٹیزیشن کا کبھی کبھی بینیفیٹ گورنمنٹ کا ہوتا ہے تو وہ گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں اس میں ہم اتنا کچھ نہیں بول سکتے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر گورنمنٹ اپنے کنٹرول میں لیتی ہے تو پھر اسے ایفیشنٹلی چلائے اگر ایفیشنٹلی چلائے گی تو پھر ٹھیک ہے ادر وائز پھر وہ میں کہتوں پرائیوٹیزی ٹھیک ہے چلائے مجھے لاسٹ پہ یہ بتائیں کہ اگر کرنٹ ٹائم کی ہم آپ سے بات کریں تو پاکستان ابھی بھی آئی ایم ایف سے باہر نہیں نکل چکا اور ابھی بھی جب ہم نے لون کی اپیل کی تو انہوں نے کہا آپ نے لونگ رینج میزائل جو ہے وہ اب استعمال نہیں کرنے تو جس طریقے سے ہمیں پابندیوں کا سامنا ہے ہر کنٹری ہم پہ جو ہے وہ رسٹرکشن لگا رہی ہے تو پوری دنیا اور سپیشلی بھارت ہمیں کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک فریڈم ہمیں ملے ہماری تو اس کے لئے ہمیں کچھ نہ کچھ پروگریس ہو کرنا پڑے گا اب اگر ہمیں بات کریں کہ انڈیا کے ہمیں کس طرح سے بیو کر رہے ہیں تو ظاہر ہے انڈیا میں ہماری آرمی بوسٹ رہوں گے ہم آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہمارے ان پروٹیکشن والے جو ہمارے انسٹریمنٹس ہیں ہمارے جو ویپنز ہیں اگر ہمارے پابندی ہوگی تو ظاہر ہے پھر ہمارے ہمارے پروٹیکٹ بھی نہیں کر رہیں گے اب لوگ میزائلز پر اگر انہیں لگا دیا ہے تو کچھ دن بعد اگر ہمارا کردہ اور بڑھا تو پھر وہ کسی اور چیز پر بھی لگا دیں گے تو کرتے کرتے ہمارا ڈیفنس بھی ایسا سا بھی کونے لگ جائے گا آپ کو لگتا ہے جس طرح برازیل جو ہے وہ سپورٹ لے رہا ہے بھارت سے سپیس پروگرام کے اندر یورپین بہت ساری کنٹریز لے رہی ہیں اور بھارت انہیں سپورٹ کر بھی رہا ہے کیا پا پاکستان کو بھی سپورٹ لینی چاہیے بھارت سے بھارت سے دیکھیں اگر ہم اپنی ملک ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ہمارے انیمیز ہیں اگر اس کونسپٹ کو ہم چھوڑ کر چلیں تو اگر پروگرس کرنا چاہتے ہیں تو تو ٹھیک ہے لیکن دائرہ لیکن ہر جگہ پر ایک پولیٹیکل ایشو تو کریٹ ہو جاتا ہے نا اس کونسپٹ کو لے کے چلنے میں ہم ترقی کر سکتے ہیں نہیں اگر دیکھیں نا میں یوں کہوں گا کہ ہم اگر یہ سوچ اپنے اندر سے نکال دیں کہ وہ ہمارے انیمیز ہیں اور ہم ہماری ہر بات آگے آزاد کشمیر پر رک جاتی ہے یا سوری کشمیر پر رک جاتی ہے تو اگر ہم اپنے آپ کو ملک یہ سوچیں کہ یار ٹھیک ہے جو پاکستان ہے ہمیں اسے اپگریڈ کرنا ہے نہ کہ ہمیں پاکستان کے سردوں کو مزید انکریز کرنا ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے بلکل ٹھ اسے ساتھ ہمیں پاکستان کی ویل فیر کے لیے بہت سوچن ہے تو اگر ہمیں وہ ایڈ دیتے ہیں وہ بھی ویلنگ ہوں اور ہمارے پاس بھی اتنی ملک زائرہ پاکستان کی نیڈ تو ہے لیکن ریسورسز بھی ہیں ہونی چاہیے تو پھر انہیں لینی چاہیے ہیں انڈیا سے لینی چاہیے ہیں اگر اگر افیشل پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے افیشل لیول پر دیکھا جائے تو ڈیکلیرڈ اینیمی ہے بھارت جو ہے وہ پاکستان کا اسی طرح بھارت نے بھی پاکستان کو جو ہے وہ ڈیکلیرڈ اینیمی ڈیکلیر کیا ہوئے کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ ترقی کر گئے اور ہم پیچھے رہ گئے ترقی وہ اس وجہ سے کر گئے نا وہ پیٹریوڈ ہے میں نے آپ کو پیٹریوڈ ہے ہم پیٹریوڈ ہیں لیکن ہم ہیں ہم نہیں میں ہماری پبلک کے بات کر رہا ہوں ہم پیٹریوڈ ہیں ہمیں پاکستان سے پیار ہے مانتے ہم یہ ملہب شاید اگر ہمیں ملہب جب بھی آپ نائنٹین سیسٹی ویڈ کے بار دیکھ لیں یا اور بھی کوئی ملہب نائنٹین سیونٹی ون کی دیکھ لیں سب میں جب بھی سیکریفائیس کا موقع آتا ہے تو پاکستانی بڑھچار کا سیکریفائیس کرتے ہیں جو مرضی ہو جائے تو اس سے ہمارا پیٹریوڈیزم شو ہوتا ہے لیکن پیٹریوڈیزم صرف یہ نہیں ہے پیٹریوڈیزم یہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نا ایوال تو ہونا پڑے گا اگر ہوگے تب ہی آپ ایک جگہ پر سروائیوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ایوال نی ہوگے تو آپ سروائیوڈ نہیں کر پا ہوگے تو وہ ان پولیسیز کا آپٹ کرتے ہیں انڈینز ہم اگر بات کریں پاکستانیز کی تو ہمارے میں نے وہی بتایا کہ ہم اگر کوئی ایک قدم نکالنے بھی لگیں گے تو ہمارے آگے ایک بیریار آ جاتا ہے کہ ہماری کنٹری سٹیبل نہیں ہے سیونٹی ون میں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تھا آج بنگلہ دیش سے ہم مدد مانگ رہے ہیں سی ارب ڈالر کے احساسے ہیں ان کے ایک ٹکا پاکستان کے دور پہ جیسا لگتا ہے کہ ہم کہتے تھے یہ چیز ٹکے کی بھی نہیں ہے آج ٹکا ہم سے آگئے ٹکا ہم سے آگئے تو لگے زیرہ افسوس ہوتا ہے لیکن بس یہی کر سکتے ہیں کہ ایک تو ہم جنگ جنریشن ہے یہ ہمارے ہی ہاتھ میں ہے کیا ہم خود کو اس کنٹری کے لیے کچھ کر پائے ہیں اس کے لیے ہمیں تھوچنا چاہیے ہمیں اپنی ایفرٹس کو بدلنا چاہیے ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے وہ اس پاکستان کو لے کر چل رہے ہیں ہمیں تھوچنا چاہیے اس کے بارے میں ہم ہی یہاں ظاہر ہے جو پاکستان کو اٹھائیں گے تو پاکستان کو اٹھانے کے لیے ہمیں ایک نیکس لیول پر افرٹ کرنی پڑے گی ایک جنریشن تو جائے گی ایک جنریشن سرب ہوگی اس کے بعد نیکس جنریشن کو فائدہ ہوگا کیا ٹریڈ کر لیں نیچے یہ بھارت کے ساتھ بھارت کے ساتھ ٹریڈ تو ملتہ پہلے بھی ہوتی تھی درمیان میں انہوں نے روک دی کچھ ایسیو اس کی وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ کشمیری ہوتا ہے ہر بار لیکن اگر پاکستان میں چیزوں کے پرائسز بھی بہت لوگ ہوتی تھی جب ہم انڈیا سے ٹریڈ کرتے ہیں لیکن جب سے روکی ہے پھر انفلیشن بھی پاکستان میں بہت زیادہ ہو گئی ہے دیکھ لیں آپ سبزیاں دیکھ لیں میڈیسنز کا تو ظاہرہ ہمارے ڈرائپ نے آج تک ایک بھی چیز ریجسٹر نہیں کروائی ہمارے ملتہ ساری ریسورسز ہیں پاکستان کے اندر ہم چاہیں تو اپنے میڈیسنز بنا سکتے ہیں لیکن ہمارے پر کوئی چیز ریجسٹر نہیں ہے اگر ریجسٹر ہوگی تب ہی ہم اپنے فارماسیٹیوکل انڈسٹری کو بڑھا سکتے ہیں تو انڈیانز ہیں بنگلہ دیش بھی ہے وہ جونوں ان کے ملکہ ہم نے کوئی چیزیں امپورٹ کرنی ہوتا ہم انڈیا اور بنگلہ دیش سے کر رہے ہوتے ہیں یا چائنا سے کر رہے ہوتے ہیں تو میڈیسنز بھی ہمارے وہاں سے رہے جبکہ پاکستان میں ساری ڈیسورسز ہیں بڑی کشمیر پر آپ کا کیا پوائنٹ آف یو ہے کشمیر کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ جیسے باقی کنٹریز کو آزادی حاصل ہے کشمیر کو بھی ملنی چاہیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ پاکستان کا پارٹ بنے یا پھر وہ انڈیا کا پارٹ بنے انہیں جیسے ہر کوئی کہتے ہیں اسٹا سوابے رائے کروائیں اسٹا سوابے رائے کروائیں ان سے ہی پوچھیں کہ یار آپ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا آپ اپنے آپ کو ایک ازاد مملکت بنانا چاہتے ہو پاکستان کے لئے کام کرنا پڑے گا ہم اس کی جنگ جنرے